موسیقی آج ایک سوال بارہ دفعہ سننے کو مل رہا ہے بارہ دفعہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہے یا وہ نظام تعلیم جو اس وقت چل رہا ہے طلبہ کی طرف سے بھی سوال ہے اساتح کی طرف سے بھی سوال ہے اور مہمہ تعلیم بیسی کی متعلق سوچ رہا ہے کہ ہم کس نویت کا فیصلہ کریں کہ ہم آن لائن سسٹم پر چلے جائیں تو بہتر ہے اخراجات تعلیمی اخراجات بہت کم ہو جائیں گے جس میں جو ہے ایم سی کیو سسٹم رکھا جائے اور اس ایم سی کیو سسٹم کی بدولت تمام تر تعلیمی اخراجات کم ہونا شروع ہو جائیں گے کہ وہ بیلڈنگز کے اخراجات کم ہو جائیں گے اساتح کے اخراجات کم ہو جائیں گے جہاں پر پچاس طلبہ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے بیس کو ایک پڑھا رہا ہے وہ کم ہو کہ سینکڑوں کو ایک ٹیچر پڑھا سکتا ہے اس لئے بس کور کروا سکتا ہے اور وہ رٹہ سسٹم جس کی بنیاد پر بہت سارے بچے پرموٹ ہو کر آگے چلے جاتے تھے وہ ختم ہو جائے گا اس کے برعکس وہی سسٹم آ جائے گا بچوں کا نالیج کا اندالہ ہو چکا جائے گا بچے کتنا پڑھ چکے ہیں اور کتنا استاد جو ہے انہیں ڈلیور کر چکا ہے اور ایم سی کیو سے آن لائن ایگزامز ہوں گے اور بچہ نیکس کلاس میں پرموٹ ہو جائے گا یہ تو تھا ہماری گورنمنٹ کا موقف کہ ہم اس سسٹم کی طرف چلے جائیں اور اس کے لئے اور فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ نہ صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی یونیورسٹری سے فائدہ اٹھا سکیں گے ہم باہر کی یونیورسٹری سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے آن لائن سسٹم پر آنے کے بعد لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہماری قوم کس سمت میں جانا چاہتی ہے یا ہم اپنی قوم کو کس سمت پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فیصلے کا تویین کرنا ہوگا کہ آن لائن سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے لیکن کیا ہم نے اپنی قوم کو آن لائن سسٹم کے لئے تیار کیا کیا ہم نے اپنے اس آتدہ کو آن لائن سسٹم کے لئے تیار کیا صرف اس آتدائی نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا نظام اس نظام سے بنایا بلکہ میں یوں بات کہوں تو جدید طرز تعلیم جو ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ سو سو بچوں کے سٹریند کو ختم کیجئے ان سٹریند کو پانچ پانچ بچوں پہ پندرہ پندرہ بچوں پہ لے آئیے تاکہ ایک ایک بچے پہ استاد توجہ دے ایک ایک بچے پہ استاد میند کرے لیکن اب ہم اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کیا ہمارے طلبہ اس شعور رکھتے ہیں اس طرح کا کہ انہیں جو ہے آپ آن لائن سسٹم پڑھائیں گے وہ پڑھ لیں گے آج آن لائن سسٹم کی بہت ساری کتائی ہیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی کہ استاد گھر کے کام کر رہا ہے اور ساتھ میں پڑھا آ رہا ہے اور بچے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں اور آن لائن کلاس لے رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد لیپ ٹاپ کے اطراف میں پرچیاں لگی ہوئی ہیں ایگزیم سپاس کرنے کے لئے تو کیا یہ سسٹم ہمیں فائدہ دے گا ہاں ایک نویت میں فائدہ دے سکتا ہے اب جتنا بھی اچھا بنا لیں مجھے یہ ہوگا کہ ہمیں صرف ڈگریوں کی رسیدیں مل جائیں گی شعور نہیں ملے گا ہمیں صرف وہ کہنے کی تعلیم مل جائے گی تربیت نہیں ملے گی لیکن صد افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم میں آج تک جو مسئلہ رہا ہے وہ مسئلہ تعلیم کا اتنا نہیں آئے ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے لیکن یہاں پر انہیں ڈاکٹر کم اور کچھ اور زیادہ کہا جاتا ہے اسی طرح وقالہ کی تعداد بہت بڑی موجود ہے لیکن وقالہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا وقالہ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے اقتداما یہ کہا جاتا ہے وہ ساری کمیونٹی نہیں ہے چند لوگ ہیں وہ چند لوگ کون سے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو تعلیم تو لے آئے لیکن تربیت نہ لے سکے تو ہماری اس قوم کو ضرورت ہے تربیت کی تو تربیت کے لیے بغیر استاد کے بغیر ایک کلاس روم میں بیٹھے بغیر ایک استاد کی ڈانٹ کھائے آپ تربیت نہیں لے سکتے تعلیم تو مل جائے گی اس لیے ہماری گورنمنٹ کو ہمارے اداروں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہمیں تربیت کی طرف بھی جانا ہے کہ صرف تعلیم ہی کی طرف جانا ہے تو اس لیے میری اس میں آخر پر ایک رائے یہ ہے ایک ایڈوائز یہ ہے کہ ایک عمر کا توعین کر لیا جائے سولہ سالہ عام طور پر ہم نے تعلیم رکھی ہوئی ہے ہم اس سولہ سالہ میں سے بھی داس سے بارہ سالہ تعلیم اور تربیت پر زور دیا جائے اور اس بارہ سال کے اندر تربیت پر زور دیا جائے جسے اگنور کر دیا گیا ہے بلامون جدید سسٹم یا انگلیس سسٹم جسے ہم کہیں ہم نے جو بنا لیا تھا کہ جی بہت اچھا ہے مارڈرن سسٹم ہے اس پہ بچے کو اف تک نہیں کہنا ہے اس میں ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا ایک پیرامیٹر بنا لیں بارہ سال تک ہم بچے کی طرح تربیت اس بارہ سال کے بعد اس کو اس طرح تیار کریں گے کہ اب وہ آن لائن کلاسز بھی لے سکتا ہے اب وہ گھر بیٹھ کے پڑھ بھی سکتا ہے اور اسے یہ شعور دیا جائے کہ جناب آپ گھر بیٹھیں تو ایک سائٹ پہ بیٹھ کے ایک اس انداز میں بیٹھیں جیسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور استاد آپ کے سامنے ہے آپ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو پھر امید ہے کہ یہ قوم صحیح سمت پہ چل سکتی ہے ادروائز ڈریکٹ اپ آن لائن پہ چلے گئے تو اس کے لیے آپ کو تعلیمی فوائد کی وجہ نقصان اٹھانے کو ملیں گے وہ نقصان کیا ہوں گے کہ یہ لوگ جب پڑھ کے معاشرے میں آئیں گے تو پھر ڈگرییاں تو رکھتے ہوں گے نوکریوں پر بھی آ بیٹھیں گے لیکن انہیں تمیز کسی چیز کی نہیں ہوں گی تو جب تمیز نہ ہوئی تو پھر پڑھے لکھے جاہل کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں موجود ہوگا آدابرش ہے موسیقی